رہنمائی کے لئے کھولیں زبور کی کتاب زبور 127 اور اس کی پہلی آیت خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی پرانے اہدنامہ میں سے زبور کی کتاب زبور 127 اور اس کی پہلی آیت خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی پاکلام میں لکھا ہے ملود یعنی حیکل کی زیارت کا گیت سلیمان کا اگر خدا انہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے اگر خدا انہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگے بان کا جاگنا ابس ہے خدا ان کے پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین تلخواست ہے کہ اپنے موبائل فون سائلنٹ پر کر لیں اگر نہیں کرنے آتے تو بند کر لیں زبور 127 یہ ایک بڑا خوبصورت زبور ہے اور ہم خدا ان کے خادمین جب کبھی بھی کوئی اپنے گھر کی بنیاد رکھتا ہے یعنی مکان بناتا ہے تو اس موقع پر بنیاد رکھتے ہوئے اس زبور کو پڑھا جاتا یا اس پر پیغامات دیے جاتے ہیں لیکن آج ہم اس زبور کو جب سیکھیں گے تو ان آیات کے تناظر میں ہم گھر بنانے یعنی شادی کرنے کے بارے میں بات کریں گے گھر محبت سے بنتا ہے اور جو اینٹوں کا ہے جو اینٹوں سے بنایا جاتا ہے اسے مکان کہتے ہیں لیکن جب گھر میں محبت اور پیار ہوتا ہے جب اس مکان میں محبت اور پیار ہوتا ہے تو پھر وہ مکان نہیں بلکہ گھر بن جاتا ہے شادی بیعہ یہ ایک ایسا خداوند کا حکم ہے جس میں آدمی کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے لیکن آج کس دور میں بہت سے ایسے رشتے اور ناتے بنائے جا رہے ہیں یا بنائے جاتے ہیں جو خداوند کے کلام کے مطابق نہیں اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت کیا ہے ابس ہے بے فائدہ ہے ان کی محنتیں اور آج ہم بات کریں گے مسیحت اور غیر اقوام میں شادیوں کے بارے میں اور کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ یہ بات جو آج اس دور میں بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مسیحی غیر اقوام کے اندر شادی کر رہے ہیں مسیحی غیر اقوام کے اندر سے اپنے بیٹوں کے لیے بیٹیاں لارہے ہیں یا بیٹیاں غیر اقوام میں جا کر شادی کرتی ہیں کیا یہ کام کیا یہ فیل خداوند کے اقلام کی مطابق درست ہے یا نہیں اور خداوند کا اقلام اس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے ضبور 127 یہ ضبور ایک ماہر تعمیرات کے جذبات کی اکاسی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے ماہر تعمیرات ہم اسے کہتے ہیں جو کہ تعمیر کا کام کرنے میں ماہر ہو اور سلیمان بادشاہ یہ دعوت بادشاہ کا بیٹا ہے اس خداوند کے بندہ کو خداوند نے اس بات کے لیے استعمال کیا کہ وہ حیکل کی عمارت کو بنائے سلیمان نے کس چیز کو بنایا حیکل کی عمارت کو بنایا اور اس سے پہلے جو اہت کا صندوق ہے پاک ترین مقام ہے وہ خیمہ اجتماع کے اندر ہوتا تھا ٹینٹ کے اندر ہوتا تھا دعوت بادشاہ نے یہ کوشش کی کہ وہ خداوند کے گھر کو بنائے لیکن خداوند نے کہا کہ تُو میرے گھر کو نہ بنا پائے گا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تیرے ہاتھ جو ہیں وہ خون سے رنگے ہیں اور اس نے بدصبہ کے شہر کو قتل کروایا تھا قتل کیا تھا اور اس وجہ سے خداوند نے اسے اپنا گھر بنانے سے منع کر دیا لیکن سلیمان نے جب خداوند کا گھر ہیکل کو تعمیر کیا تو تقریباً اسے بنانے میں اسے سات سال لگے اور تقریباً بیس سال تک وہ تعمیرات کے کام کو سرنجام دیتا رہا جس میں سے سات سال ہیکل کے ہیں سات سالوں میں ہیکل بنی اور باقی کے سال وہ اپنے محل جو ہے وہ اس کو بناتا رہا اور دوسری تعمیرات وہ کرتا رہا لیکن جب وہ ہیکل کی زیارت کو آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر خداوند گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت کیا ہے اب اسے وہ بے فائدہ ہے آج کے ترقی آفتہ دور کے اندر جب شادی بیعہ کی جاتی ہے شادی بیعہ کو سرنجام دیا جاتا ہے تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم خداوند کی مرضی کو ہم رشتے ناتے کرتے ہوئے خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتے اور ہوتا کیا ہے کہ وہ رشتے زیادہ دیر تک چل نہیں پاتے کیوں کیونکہ ہم نے اس گھر کو بنانے کے لیے ایک نئے خاندان کو تشکیل دینے کے لیے خداوند کی مرضی کو جانا نہیں ہوتا شادی بیعہ کے موقع پر سب سے کم وقت جس بات کو دیا جاتا ہے وہ خداوند کا کلام خداوند کی عبادت اور خداوند کی پرسش ہوتی ہے میں اکثر اوقات جب مہندی کہ اگر ہم نے دعا کر کے بعد میں ڈیک چلانا ہے اگر ہم نے دعا کر کے بعد میں ناچنا اور کودنا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم دعا نہ کریں تو پھر آپ دعا تب کریں جب نکاح کے لیے جانا ہے تو اگر ہم نے یہ دعا پہلے کرنی ہے اور اس کے بعد سب دنیاوی کام کرنے تو اچھی بات ہے کہ ہم ایسا نہ کریں اور بہت سے لوگ وہ اس بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ شادی بیعہ کے موقع پر وہ ایسا ہلا گلا کریں اور خدا کا نام نہ لیں جب ہم کسی خاندان کو ایک نئے خاندان کو بناتے ہیں اور اگر خداوند کی مرضی نہیں تو پھر ہماری میندیں ہماری رسم و رواج ہماری زندگی کے اور معاشرتے کے معاشرتے کے تمام رسم و رواج جو ہیں وہ بے فائدہ ہیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی میند کیا ہے اب بس ہے ہماری زندگی میں ایسی بہت ساری سوچے ہیں جو ایسے رشتوں کو ایسے ناتوں کو قائم کرنے کے لیے ہماری زندگی میں جنم لیتی ہیں جب ہمارے بچے غیر قوموں میں جا کر شادیاں کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی مذہب یا عقیدہ بعد میں آتا ہے مذہب یا عقیدہ کیا ہوتا ہے جی بعد میں آتا ہے پہلے ہم انسان ہیں تو انسان انسان دن آر شادی کر سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ مسیح ہیں تو انسان انہیں کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس خداوند کا کلام ہے وہ تعلیم ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے بچپن سے لے کر اب تک پائی ہے جب آپ اس تعلیم میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں اور آپ کسی ایسے شخص کسی ایسی لڑکی یا لڑکے کے ساتھ جا کر اپنی زندگی میں ایک ہوتے ہیں تو شاید جب جسم کی بھوک ختم ہوتی ہے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے وہاں پر محبت بھی ختم ہو جاتی ہے وہاں پر عقیدت بھی ختم ہو جاتی ہے وہاں پر ایک دوسرے کے عقیدے کا خیال رکھنا بھی ختم ہو جاتا ہے اور وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ اس میں خداوند کی مرضی نہیں ہوتی اور کلام یہ کہتا ہے کہ جب خدا گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت بے فائدہ ہے سب سے پہلی بات جو ہم سیکھیں گے کہ کیوں دوسرے مذہب کے ساتھ شادی کرنا ایک مسیحی کے لیے درست نہیں کیوں دوسرے مذہب کے کسی فرد کے ساتھ کسی عورت یا مرد کے ساتھ شادی کرنا درست نہیں کیونکہ جب ہم مسیحت کو چھوڑ کر کہیں اور اپنے اس بندن کو اس تعلق کو باندتے ہیں تو ایسا کرنے سے ہماری زندگیوں میں برگشتگی واقعہ ہوتی ہے ہماری زندگیوں میں کیا واقعہ ہوتی ہے برگشتگی واقعہ ہوتی ہے آئیں میرے ساتھ خداوند کے کلام کو کھولیں استشنہ کی کتاب اور اس کا ساتھویں باب گندگی کتاب کے بعد استشنہ کی کتاب پرانے احد دمائے میں موجود ہے استشنہ کی کتاب اور اس کا ساتھویں باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت خداوند کے کلام میں خداوند نے کیا حکم بنی اسرائیل قوم کو دیا ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے استشنہ کی کتاب اس کا ساتھوں باب تیسری اور چوتھی آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے تو ان سے بیعہ شادی بھی نہ کرنا نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں یوں خدا ان کا غزب تم پر بھڑکے گا اور تم کو جلد ہلاک کر دے گا خدا ان کے کلام میں خدا ان نے چونی ہوئی قوم بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم اپنی بیٹیاں غیر قوم کے لوگوں کو نہ دینا استشنہ کی کتاب اس کے ساتھ میں باب کی پہلی آیت سے جب آپ پڑھیں تو خدا ان کے کلام میں وہ ساری قومیں جن سے تعلق اور ایسے واسنے رکھنے کے لیے خدا ان نے منع کیا ان سب اقوام کا ذکر ہمیں خدا ان کے کلام میں ملتا ہے اور خدا ان کے کلام میں خدا ان کا بندہ موسیٰ نبی وہ قوم بنی اسرائیل کو یہ بتاتا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں نہ لینا ان کی بیٹیوں کا اپنے بیٹوں کے لیے نہ لینا کہ وہ تمہاری بہو یا بیٹیاں بنیں یا تمہارے بیٹوں کی بیویاں بنیں اور کیوں نہ لینا کیونکہ وہ برگشتہ لوگ ہیں اور وہ پنجابی کے کہاوت ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کیا پکڑتا ہے رنگ پکڑتا ہے جیسے وہ خود ہوں گے ویسے ہی ہم بھی ہو جائیں گے ابھی پچھلے دنوں میں مجھے ایک بہت بڑی ایکٹر ہے پاکستان میں مسیحی بہت بڑے خاندان سے وہ تعلق رکھتی تھی اور اس نے بتایا کہ شخص جب وہ موڈلنگ یا ایکٹنگ کرتی تھی تو اس شخص نے جب وہ ملک سے کہیں باہر گئے تو اس نے اس کا نمبر لے لیا کیسے اس کی شادی ہوئی وہ بتا رہی تھی اور وہ کہتی ہے کہ جب وہ مجھے بار بار وہ آدمی جو بڑا میر تھا وہ میسیج یا کال کر رہا تھا تو میں نے اسے منع کیا اور ہوتے ہوتے بعد شادی پر آگی اور اس لڑکی نے جو بات کہی بہت بڑی ایکٹر ہے اس کا نام بھی میں بعد میں اگر آپ پوچھیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس نے یہ بتایا کہ اب ہم ایک گھر میں کٹھے رہتے ہیں ہمارے بچے بھی ہیں وہ اپنی نماز کرتا ہے میں چرچ تو نہیں جاتی لیکن اس نے کبھی مجبور بھی نہیں کیا کہ تم میرا مذہب اختیار کر لو ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کو رکھنے کے لیے ایسے رشتوں میں ایک دوسرے کی عزت کو رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا بھرم رکھنے کے لیے ہم خدا کو نراز کر دیتے ہیں وہ کیوں چرچ نہیں جاتی کیونکہ وہ یہ جانتی ہے کہ مسیح کو چھوڑنے کے بعد اگر دوبارہ میں وہاں پر جاؤں گی تو چرچ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گا برگشتہ ہو جاتے ہیں برگشتگی واقعہ ہوتی ہے خداون نے کہا قوم بنی اسرائیل کو کہ وہ غیر قوم کے ساتھ میل جول نہ رکھیں غیر قوم کے ساتھ میل جول نہ رکھیں کیونکہ خربوزہ خربوزے کو رنگ پکڑتا ہے جو ان کی باتیں ہیں وہ اس کی زندگی میں آ جائیں گی اور آج ہمارے بہت سارے مسیح ایسے نام نہاد مسیح وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کوئی بات نہیں جہاں پر مرضی شادی کر لیں کچھ نہیں ہوتا میرے عزیزو جن لوگوں نے ایسا کیا ان کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی پچھے دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک خاتون کی ویڈیو بہت زیادہ پھیلی اور وہ عرد وہ یہ بتا رہی تھی کہ میں نے شادی کی میں نے اپنی مرضی کی اب میری نندیں اور میری جو درانیاں جٹھانیاں وہ مجھے چوڑی کہہ کر بلاتے ہیں خداون کے کلام میں منع کیا گیا ہے کہ ہم ایسے رشتوں کو کرنے سے ایسے میل جول کر رکھنے سے باز ہوں اور جب ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہم ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں خداون کے کلام میں ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں خداون کا کلام ہمیں ہر ایک بات کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب وہ لوگ جنہوں نے ایسے کاموں کو اختیار کیا بادشاہوں کی بادشاہت خراب ہو گئی خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے اور نہ صرف ایسا ہوا بلکہ قوم میں خدا سے دور ہو گئی اور برگشتہ ہو گئی تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا اکیس و باب مربانی سے میرے ساتھ دیکھئے پرانے اہدنامہ میں سے تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا اکیس و باب دوسری کتاب تواریخ کی دوسرا تواریخ اور اس کا اکیس و باب اور اس کی چھٹی اور گیارویں آیت ہم اپنے لئے دیکھیں گے تواری کی دوسری کتاب اس کا اکیسوہ باب اور اس کی چھٹی اور گیارویں آیت خدا ان کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے با کلام میں لکھا ہے اور اخیب کے گھرانے کی ماند اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا کیونکہ اخیب کی بیٹی اس کی بیوی تھی اور اس نے وہی کیا جو خدا کی نظر میں برا ہے اور گیارویں آیت میں لکھا ہے اور اس کے علاوہ اس نے یہودہ کے پہاڑوں پر اونچے مقام بنائے اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا اور یہودہ کو گمراہ کیا یہ یہورام بادشاہ کی بات ہو رہی ہے جو یہوسفت بادشاہ کا بیٹا تھا اور یہورام بادشاہ جب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس نے اخیب اور ایزبل جو اعتبل بادشاہ کی بیٹی تھی صدیانیوں کی قوم میں سے تھی یہورام بادشاہ نے اخیب اور ایزبل کی بیٹی سے شادی کی اور جب غیر مذہب میں جا کر غیر خدا کو ماننے والی عورت سے جب اس نے شادی کی تو کلام میں لکھا ہے کہ یہ خدا سے دور جو چلا گیا اور باقلام میں لکھا ہے کہ اس نے یہودہ کے اندر پہاڑوں پر اونچے مقام بنائے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اونچے مقام غیر قومیں بناتی ہیں اونچے مقام غیر قومیں بناتی ہیں خدا تک پہنچنے کے لئے اس کی قربت کے لئے ہم بابل کے برج کا ذکر پڑھتے ہیں ہم ایسے ٹاورز دیکھتے ہیں جن کا ذکر ہمیں مکاشوہ کی کتاب کے اندر بھی ملتا ہے وہ کیوں ایسا کرتے ہیں تاکہ وہ خدا تک پہنچیں خدا تک ان کی بات پہنچیں خدا ان سے خوش ہو اور وہ زندہ خدا کے لئے نہیں بلکہ بتوں کے لئے ایسا کرتے ہیں یہو رام بادشاہ نے جب اخیب اور ایزبل کی بیٹی سے شادی کی تو یہ لڑکی پہلے سے ہی ایزبل کی بیٹی تھی اور یہ بال دیوتا کی پرسیش کرنے والی تھی یہو رام بادشاہ نے جب اس سے شادی کی کیونکہ یہ اسرائیلی نہیں تھی اسرائیلی قوم میں سے نہیں تھی اس نے اپنے شہر کا دل بھی ان بتوں کی طرف مائل کر دیا اور بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے اس عورت کے کہنے پر یہودہ کے اونچے مقاموں پر جو ہیں وہ مورتے بنوائیں اور خداوند کے قرام میں لکھا ہے کہ اس نے اونچے مقام بنوائے حیکل کو چھوڑ دیا خدا کے گھر کو چھوڑ دیا اور ہوا کیا کہ جب انہوں نے خدا کو چھوڑا تو خداوند نے بھی انہیں چھوڑا اور یہ اسیری کے اندر چلے گئے ایک لمبا عرصہ ہے اسیری کا خداوند ان سے نراز ہوا اور میرے عزیزو جب آج ہم بھی ایسے رشتوں کو قائم کرتے ہیں اپنی زندگی میں ایسے تعلقات بناتے ہیں تو پھر خدا کا غزب ہم پر بھڑکتا ہے پھر ہماری آواز عالم بالا تک نہیں پہنچتی تب ہمارے خاندانوں میں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی ہمارے گھر میں جب ایسا برا کام ہوتا ہے تو یہ ایسے کاموں کو کرنے کا سلسلہ چڑھ پڑتا ہے اور خداوند کے کلام میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اس نے راستے میں چلتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا ایک مانگنے والی عورت کو دیکھا جو بڑی خوبصورت تھی لیکن وہ مانگ رہی تھی تو بادشاہ کو وہ عورت پسند آگئی اب بادشاہ جس کے پاس ہزاروں ملازمین ہے سارا ملک ہی اس کا ہے اس نے جب اس لڑکی کو اپنی بیوی ہونے کے لیے لے لیا اس نے اس سے نکاح کیا اس کے لیے ایک علیدہ محل بنوایا جب محل بنوایا تو اس عورت نے اس لڑکی نے جو مانگنے والی تھی اور بادشاہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا تھا اس لڑکی نے بادشاہ سے جب بادشاہ اس کے لیے محل بنوا رہا تھا علیدہ سے اس کے ساتھ کنیزیں ملازمیں اس کے لیے رکھنی تھی تو اس عورت نے کہا کہ جو میرا کمرہ ہے بادشاہ سلامت اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ بنا دو بادشاہ نے کہا کہ وہ کیوں اس نے کہا یہ میں چاہیے مجھے پسند ہے بادشاہ بڑا پریشن ہوا خیر اس نے اپنی ملکہ کی بات مانی جو ایک مانگنے والی تھی اور اب ملکہ بن گئی تھی اور اس نے جب وہ گھر بنایا اس نے کمرے میں چھوٹے چھوٹے سراخ رکھے تو اس عورت نے کیا کیا جب وہ محل بن گیا تو اس نے اس میں چھوٹے چھوٹے بت رکھ لیے ایک روز بادشاہ محل کی سیر کرتا ہوا صبح صبح وہ اس کے محل کی جانب اس عورت اپنی ملکہ جو مانگنے والی تھی پہلے اس کے محل کی جانب آیا تو اس کو اندر سے بولنے کی آواز آئی بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ جب میں اندر موجود نہیں اس کی خوابگاہ میں تو کون ہے بادشاہ نے چپکے سے جا کر جب دروازے سے دیکھا تو وہ عورت ان سراخوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بت رکھے تھے وہ ان کے آگے ہاتھ دے کر مانگ رہی تھے کہ مجھے کھانے کے لیے دے دو مجھے پینے کے لیے دے دو مجھے یہ چاہیے مجھے یہ دے دو جب بادشاہ نے اسے ایسا کرتا دیکھا تو وہ اس کے کمرے میں گیا اس نے کہا تو ایسا کیوں کرتی ہے اس نے کہا میں اپنی عادت سے مجبور ہوں مجھے مانگنے کی عادت ہے اور میں مانگتی ہوں بادشاہ نے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کیا کہ اگر یہ مانگنے والی میرے بچوں کی ماں بن گئی تو پھر میرے بچے بھی وہ شہزادے نہیں ہوں گے وہ بادشاہ نہیں بنیں گے وہ مانگنے والے ہوں گے اور میرے عزیزو یاد رکھیں کہ جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق رکھتے ہیں شاید آپ تو خداون کے ساتھ رہیں شاید آپ تو کہیں کہ میں اس کی عبادت میں نہیں جاتا لیکن آپ اپنے بچوں کو کیسے رکھ سکیں گے وہ بچے نہ مسیح ہوں گے نہ وہ اس کو ہم سے تعلق رکھیں گے نہ ان کا مسیح پر ایمان ہوگا نہ ان کا کلام پر ایمان ہوگا اور نہ وہ وہاں کیوں پائیں گے کوئی بھی انسان اپنی زندگی سے زیادہ اور اپنے سے زیادہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے اور ایسا رشدہ اور ناتا بنانے سے ہمارے خاندان برگشتگی کا شکار ہو جائیں گے وہ خداون سے دور ہو جائیں گے تو کلام میں لکھا ہے استشنہ کی کتاب میں خداون نے اسرائیلی قوم سے اپنے مندام موسیٰ کی معارفت یہ کہا کہ نہ تم ان کی بیٹیوں کو اپنے لیے لینا اور نہ اپنے بیٹے ان کو دینا غیر قوم سے تعلق نہ رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں برگشتہ خدا سے برگشتہ کر دیں اور اس وجہ سے خدا کا غزب تم پر بڑھ کے پہلی بات یہ کہ مسیحی غیر قوم میں شادی کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا کرنے سے برگشتگی واقع ہوتی ہے دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ کیوں ایک مسیحی غیر قوم یا کسی غیر مسیح کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایماندار اور بے ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے ایماندار اور بے ایمان کیا نہیں ہو سکتے اکٹھے نہیں ہو سکتے خدا کا کلام اس کے بارے میں میں بیان کرتا ہے آئیں ہم دیکھیں کرنٹیوں کے نام کا دوسرا خط دوسرا کرنٹیوں اس کا چھٹا باب اور اس کی چودویں آیت اور پندرویں آیت اپنے لئے دیکھیں گے دوسرا کرنٹیوں اس کا چھٹا باب اس کی چودویں اور پندرویں آیت خدا ان کے کلام میں سے ہم اپنے لئے دیکھیں گے مقدس پالوس رسول کا کرنٹیوں کے نام کا دوسرا خط دوسرا کرنٹیوں اس کا چھٹا باب چودویں اور پندرویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوہے میں نہ جتو کیونکہ راستبازی اور بے دینی میں کیا میل جول یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ کلام میں کیا لکھا ہے ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ روشنی اور تاریکی یہ کبھی کٹھے نہیں رہ سکتے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تیز پہنچنے والی چیز ہے وہ روشنی ہے دنیا میں سب سے تیز پہنچنے والی چیز کیا ہے ٹرینیں بسیں انجن کوئی بھی ایسا انجن نہیں پہنچا آج تک دنیا میں بنا جو روشنی سے پہلے کہیں پر پہنچے روشنی کی رفتار بہت زیادہ ہے اور سائنزان اس کی بہت تیز جو ہے وہ رفتار سپیڈ اس کی بتاتے ہیں کہ جہاں پر روشنی پہنچنی ہوتی ہے بڑی جلدی پہنچ جاتی ہے لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر روشنی جلد پہنچتی ہے روشنی سے پہلے تاریکی وہاں پر پہلے سماجد ہوتی ہے جہاں پر روشنی پہنچتی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ تاریکی اس سے بھی زیادہ تیز ہے برے کام جہاں پر زیادہ کلام سنائے جا رہا ہوتا ہے وہاں پر ہی برائی بھی پھوٹ پڑتی ہے برائی بھی جنم لیتی ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے جب ہم ایسے بے ایمان لوگوں کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں ہمارا خاندانی کوئی بھی رابطہ اگر بے ایمان لوگوں سے ہوگا ہم اپنی شادیوں پر انہیں بلائیں گے ہم ان کے ساتھ تعلق اور واسطے رکھیں گے تو ہوگا کیا کہ ہماری زندگیوں میں بھی تاریکی آئے گی اور کلام مقدس میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کی بیویوں نے جس کی بیویوں نے اس کے دل کو زندہ خدا سے پھیڑ دیا اور وہ سلمان بادشاہ ہے سلاتین کی پہلی کتاب اس کے گیارویں بات کی پہلی چارے آت یہ بیان کرتی ہے کہ سلمان بادشاہ کی بے ایمان بیویوں نے وہ خدا کے گھر کو بنانے والا خدا کے گھر کو تعمیر کرنے والا خداون نے اسے حکمت اور دنائی دی تھی لیکن غلطی کیا کر دی کہ ایسی بیویوں کو لے لیا جو غیر قوموں سے تھی اور جب وہ بزرگی میں اور بڑاپے میں تھا تو سلاتین کی پہلی کتاب گیارویں باپ کی پہلی چارے آت یہ بیان کرتی ہیں کہ اس کی بیویوں نے اس کے دل کو زندہ خدا سے پھیر دیا تو بائیبل میں ایسی باتیں اس لیے لکھی گئی ہیں تاکہ ہم رہنمائی پائیں بائیبل مقدس یہ باتیں اس لیے بیان کرتی ہے تاکہ ہم ایسے کاموں کو نہ کریں کرنٹیوں کے خط میں لکھا ہے کہ یہ باتیں آئندہ زمانے والوں کی عبرت کیلئے اور ہماری نصیت کیلئے لکھی گئیں تاکہ ہم ان کو سنیں اور ان سے نصیت پائیں کہ ایماندار اور بے ایمان لوگ جہاں پر بھی کٹے ہوں گے وہاں پر یہی پریشانی ہوں گی ایماندار اور بے ایمان جہاں پر بھی آئیں گے وہاں پر ایسا ہی ہوگا کیونکہ ہم اپنے آپ کو خدا کے لوگ کہتے ہیں ہم ہیں لیکن جب ہم ایسے لوگوں سے واسطہ رکھتے ہیں تو ان کا رنگ ہم پر چڑ جاتا ہے جب ہم خدا ان کے کلام میں ایزبل کی بات دیکھتے ہیں ایزبل کا واقعہ پڑھتے ہیں ایزبل یہ ایزبل باتشاہ کی بیٹی تھی اور صدیانیوں میں سے تھی اخیہ باتشاہ جو اسرائیل کے دس قبیلوں پر باتشاہ تھا اس نے اس عورت کو جو غیر قوم میں سے تھی اپنی بیوی ہونے کے لیے چنا اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب اخیہ باتشاہ وہ اپنے محل کے ساتھ جو حصہ تھا جو کھیت تھا وہ اسے لینا چاہتا تھا اور وہ اس آدمی کے پاس گیا باتشاہ اور اس نے جا کر اس آدمی کو کہا کہ تیرا کھیت میرے محل کے ساتھ لگتا ہے تو پیسے لے لے یہ کھیت مجھے دے دے تو اس آدمی نے جس کا کھیت باتشاہ کے محل کے ساتھ لگتا تھا اس نے کہا نہیں یہ زمین میرے اباؤ اجداد کی میرے باپ دادا کی زمین ہے میں یہ نہیں دوں گا جب باتشاہ اپنے گھر پر آیا کلام میں لکھا ہے تو گھر پر آیا تو اس کی بیوی ایزبل نے دیکھا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ اترا ہوا ہے وہ اداس ہے اس کی بیوی نے اس سے یہ پوچھا کہ تیرا چہرہ اداس کیوں ہے اس نے یہ بات جب سنی ایزبل نے جو اس کی بیوی تھی اخیہ باتشاہ کی تو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ تو اپنا جی بہلا تو کھانا کھا یہ کھیت لے کر دینا یہ میری ذمہ داری ہے اور سلطین کی کتاب جب ہم پہلی کتاب سلطین کی پہلی کتاب اس کے اکیس میں باپ کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ اس عورت نے جو غیر قوم سے تھی بال دیوتا کو ماننے والی تھی اس نے خط لکھے اور منادی کرائی کہ وہ شخص جو نبوت ہے اسے شہر میں لوگوں میں انچی جگہ پر بٹھاؤ اور دو آدمی جو جھوٹے اور شریر آدمی ہیں شرارتی آدمی ہیں وہ اس کے سامنے کر دو اور وہ یہ گواہی دیں کہ جو یہ شخص ہے نبوت جس کا وہ کھیت تھا بادشاہ کے محل کے ساتھ عورت نے پلان کیا بنایا کہ اس کو لوگوں میں بٹھاؤ انچی جگہ پر اور دو شرارتی آدمی گواہی دیں کہ اس نے خدا پر اور بادشاہ پر لانت کی ہے تو جب یہ بات پتہ چلی تو اس آدمی کو قتل کر دیا گیا جب آدمی قتل ہوا نبوت جس کا وہ کھیت تھا تو جب وہ مر گیا تو بادشاہ نے آرام سج کے کھیت پر قبضہ کر لیا یہ عورت غیر مذہب سے تھی اور غیر مذہب کے لوگ ایسے کاموں کو کرنا وہ ہرگیس بھی اس کو برا نہیں سمجھتے کسی کا نقصان کر کے وہ کہتے ہیں اگر ہمارا فائدہ ہوتا تھا کوش نہیں ہوتا جھوٹ بول کر اگر کسی کا فائدہ ہوتا تھا کچھ کوئی ایسی بات نہیں ایسی بہت ساری تعلیمات اور رسم و رواج بھی ہماری زندگیوں میں آ جاتے ہیں جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ ہمارا عیبان جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ایسی بل کو بدکاری کی دیوی کہا جاتا ہے اور مکاشوہ کی کتاب کے اندر بھی ایسی بل کا ذکر ملتا ہے کہ یہ خدا کے لوگوں کو غیر قوموں کے بتوں کے آگے جھکنے اور قربانیوں میں شامل ہونے کی تعلیم دیتی تھی اور یہی ایسی بل ہے سراتین کی پہلی کتاب بٹھارویں باپ کی چوتھی آیت سے تیرہویں آیت میں اس کا ذکر ہے کہ اس نے یہودہ کے نبیوں کو بہت سارے نبی سے مروانے کی کوشش بھی کی کیوں اس کو یہ سب حقوق حاصل ہوئے کیونکہ وہ ایک بادشاہ کی بیوی بن گئی اکثر اوقات ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمارے کام ہمارے خلاف لوگوں کے موں کھولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لوگوں کے موں ہمارے خلاف کھل جاتے ہیں کیونکہ ہم نے خود ایسے غلط کام کی ہوتے ہیں اخیہ بادشاہ چاہ کر بھی اپنی اس بیوی کو جو ملکہ تھی اسے روک نہیں پاتا تھا کیونکہ اب وہ مجبور ہو چکا تھا لیکن ہم مجبور نہیں ہیں خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ایماندار اور بے ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے اور خداوند کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں کرنٹیوں کے نام کا خط جو ابھی ہم نے حوالہ پڑھا بھی اس کے اندر ایک خوبصورت بات ہمیں ملتی ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوے میں نہ جتو نہ ہموار جوے میں کیا نہ کرو جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں نوجوان شاید وہ جانتے نہیں آج کل تو بڑا ترقی آفتہ دور آگئے زمینوں کو کاش کرنے کے لیے ٹریکٹر کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن پرانے وقتوں میں جب زمینوں کو کاش کیا جاتا تو دو بیل جو ہیں ان کو جو کر ان کے کندوں کی اوپر ان کی گردن کی اوپر ایک جوہ رکھا جاتا تھا جس کے اندر دونوں بیلوں کو ڈالا جاتا تھا اور جب ان کا مالک پیچھے سے انہیں مارتا تو وہ حل جس کی اوپر مالک کھڑا ہوتا اور ان کو مارا ہوتا تو وہ بیل زور لگاتے اور زمین جو ہے شاید آپ نے کبھی دیکھا بھی ہو ابھی بھی کئی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے تو وہ بیل جو ہیں وہ زور لگاتے دونوں مل کر اور وہ زمین جو ہے وہ کاشت ہوتی تھی لیکن جب جوہ ناہموار ہو ساتھ والا جانوریاں بیل جو ہے اگر وہ کمزور ہے یا قدم چھوٹا ہے تو وہ جو بڑا ہے سارا وزن اس کی اوپر آ جاتا تھا اور ایسا کرنے سے کیا ہوتا کہ سارا زور اس کا لگتا ساتھ والا ویسے ہی ویسے فری میں پٹھے کھاتا رہتا تھا اور جب ہم ایسے رشتوں میں جڑتے ہیں ناہموار جوے میں جتتے ہیں تو یاد رکھیں ان کا کچھ نہیں جاتا لیکن ہمارا کچھ رہتا نہیں وجہ کیا ہے کہ ہمارے خاندان وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں ہماری قوم وہ پریشانی کا شکار ہوتی ہے اور ایسا کرنے سے ہمناہموار جوے میں وجود جاتے ہیں یاد رکھیں مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم راستباز ہیں وہ بے دین ہے راستبازی اور بے دینی میں کوئی میل جول نہیں وہ تاریکی میں ہیں اور مسیح یسو جو دنیا کا نور ہے اس پر ایمان لانے کی وسیلہ سے ہم روشنی میں آگئے ہیں اور کلام میں لکھا ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ تم دنیا کا کیا ہو نور ہو سب بولے ہم دنیا کا کیا ہیں نور اگر تاریکی میں شامل ہو جائے گا تو پھر نور نور نہیں رہے گا اور آگے لکھا ہے کہ مسیح کو بتوں سے بلے آل سے کیا واسطہ ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ جب ایماندار اور بے ایمان ملتے ہیں تو ایمان جب مکس ہوتا ہے تو پھر جو بڑے ایمان والا ہے ہمیشہ نقصان اس کا ہوتا ہے کیونکہ وہ خود ناہموار جوے میں جت گیا آج میں اپنی بیٹیوں سے اپنے بیٹوں سے یہ کہنا چاہوں گا آپ جو کلام سن رہے ہیں میرمانی سے اپنی زندگی کے فیصلوں میں اس بات کو یاد رکھیں کہ خداون کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے غیر قوموں کے ساتھ رشتے اور ناتوں کو نہیں باندھنا غیر قوموں کے ساتھ رشتے اور ناتوں کو اور کلام میں لکھا کہ ہم نے اس سے واسطہ بھی نہیں رکھنا اور آگے دوسری بات جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ کیوں ایسا نہیں کرنا کیونکہ ایماندار اور بے ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے خداون کے کلام میں سے ہم نے بہت ساری ایسی مثالوں کو دیکھا اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں ہمارے معاشرے میں بھی ملتی ہیں جنہوں نے ایسے فیصلے کیے ان کی زندگیاں سکھی زندگیاں نہیں وہ دعویہ ڈول ہیں وہ دو کشتیوں کے سبار مسافر ہیں وہ کرسمنس منانا چاہتے ہیں وہ کرسمنس کے ہم نے مسیح کو چھوڑ دیا کلام میں لکھا ہے کہ جس نے راستبازی کا مزہ چکھ لیا وہ جس کو نہلائیا گیا وہ جس نے مسیح یسیٰ کو قبول کر لیا اگر پھر وہ واپس بری زندگی میں جاتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ کتے کی ماند ہے جو اپنی کہہ کی جانب لوٹتا ہے وہ نہلائی ہوئی سورنی کی ماند ہے جسے جتنا مرضی نہلائی جائے وہ پھر کیچڑ اور دلدل میں جاتی ہے اب ہماری زندگی اور فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اپنے لئے کیا چنتے ہیں ہم اپنے لئے کن رشتوں کو چنتے ہیں وہ رشتے جو خدا کے کلام کی مطابق ہیں یا وہ رشتے جو ہماری سوچ اور ہماری سمجھ کی مطابق ہیں ہماری سوچ خدا کی سوچ نہیں ہو سکتی کلام میں لکھا ہے اگر خدا گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت کیا ہے آپ اپنی مرضی سے اپنی خوشیاں تلاش کرنے کی کوشش کریں لیکن آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکیں گے اگر اس میں خدا کی مرضی نہیں اور کلام میں یہ لکھا ہے اور جب ہم نکاح پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جن کا جڑنا خدا کی طرف سے نہیں وہ کبھی بھی جڑ نہیں سکتے وہ ایک نہیں ہو سکتے شادی زندگی میں ایک بہت بڑا کام ہے جسے بغیر سوچے سمجھے اختیار کرنے سے نہ صرف ہم پریشانی کا شکار ہوتے ہیں بلکہ آئندہ نسلیں اور قوم اور خاندان وہ بھی سفر کرتے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ ایسے تمام رشتوں کا انکار اپنی زندگی میں کریں اور خداون کے ساتھ چلیں غیر قوموں میں شادی یہ ہمارے ایمان کو خراب کرتی ہے غیر قوموں میں رشتہ یہ ہمارا خدا کے خلاف جانا ظاہر کرتا ہے خداون ہم یہ توفیق بخشے کہ ہم ایسے تمام رشتوں سے اور ایسے تمام تعلقات سے بچ کر رہیں خداون کا کلام ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو